السلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہیں سب کے تو آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں میٹ کے ساتھ کیا کر رہی ہوں آج کوکنگ نہیں ہو رہی کوکنگ ہوگی اس کی بعد میں آج ہم لوگ آپ سے نئی ٹپ شیئر کرنے والے ہیں وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگ بیف کا میٹ لے کر آتے ہیں یا اس کو ایک بار واش کرتے ہیں تو اس کے اندر سے بلڈ پوری طرح سے کلین نہیں ہوتا تو ایک چھوٹ اسی ٹپ میں آپ سے شیئر کروں گی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو میٹ کو غور سے دکھاؤ یہ کلین کر کے ہم نے رکھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے گوش لینا ہے پانی کے اندر اگر آپ ایک کلو لینا ہے بیف کا گوش یا بکرے کا بھی اگر لینا ہے تو آپ نے اس کے اندر چار ٹیبل سپون بنیگر اور ہاف ٹیبل سپون سال ڈال کے پانی میں اس کو ڈپ کرنا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پانی سے واش کر لینا ہے تو اس طرح کا بلکل صاف طرح گوش نکلے گا اور تھوڑے وہ جو فیٹس ہوں گے وہ آپ اس کو کلیننگ کرتے ہوئے اور باقی یہ دیکھیں اس کو اگر میں سکوئیز کروں گی تو اس کندر سے کہیں سے بھی پانی یا کچھ بھی ایسی چیز ڈکشن نہیں نکلیں گے تو یہ چھوٹیسی ٹپ آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی آپ لوگ چینل کو پلیز سبسٹرائب کر لی جائے گا اور بھی کوئی اپ لوگوں کو ٹپس چاہیئے تو آپ ہم سے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ